اعوذ باللہ بن شیطان ججیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام سوڑک سینگ والوں کے لئے کیسے رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج محسان لبرسے برج حور بائیسز تک اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والا ہفتہ میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے ان کی شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی کاروباری معاملات کیسے رہیں گے صحت اس دوران کیسے رہے گی اگر وہ جوپ کرتے ہیں تو کیریئر کے معاملات کیسے رہیں گے ان کی صحت اس دوران کیسے رہے گی اور اسٹورنٹس کے لئے یہ ہفتہ کیسے رہے گا اور اس کے علاوہ جو غیر شد شدہ ہیں تو ان کے محبت کے معاملات کیسے رہیں گے دوستو ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہیں ریاضہ ویڈیو کو آخر تک صورت دیکھے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کی جگہ تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص واقع آپ سے رہنے جائے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے وزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے ایویل کے بٹن کو بھی پلیس کر لیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے دیتا رہے گا چلے دوستو میری شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برجی میزان یعنی لبرا کے بارے میں تو برجی میزان والوں ہفتے کے شروع میں آپ کا نصیب بہت اچھا رہے گا اب جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ ہر کام میں آپ کو آسانی رہے گی اور ہر کام میں کامیابی ملے گی اور بہن بھائیوں کے طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی بھی نظرہ لیے اگر آپ کسی اندرون ملک سفر پر جائیں گے تو وہ آپ کے لئے سفر کو کچھ ببار رہے گا جبکہ برنون ملک سفر میں تاخیر ہیں اس کے علاوہ آپ کا روحانیت کے طرف کافی زیادہ رہے گا اس دوران آپ کافی مذہبی رہیں گے زیارت کے شوق میں اضافہ ہوگا حج عمرہ یہ جانے کیا آپ کا شوق بڑھے گا اس کے علاوہ آپ اپنی اسکلز بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لوگوں کو سکھائیں گے اور آپ اس دوران عالی تعلیم کی کوشش بھی کریں گے ہفتہ کے میٹ میں جو ایسے افراد بے روزگار ہیں ان کے لئے اس دوران اچھی خبریں ان کو انشاءاللہ اس دوران کوئی روزگار مل سکتا ہے اور کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لئے کافی بہتے رہے آپ کو کاروبار سے پروفٹ ملتا ورزر آ رہا ہے وہ آگے بڑھنے کے آپ کو معاقب بھی بلیں گے اور دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی اس دوران آپ کی ملکات کسی محشور شکس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی انتوقع ہے اور گھر کے لئے خریداری بھی کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کی والدین کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے آپ اپنی والدین کے ساتھ اس دوران رازو نیاز کی باتیں شیئر کریں گے اور ماضی میں کی گئے پوششوں کا صلاح اس دوران آپ کو ملے گا جو کام آپ نے کیے تھے انشاءاللہ طرح اس کا صلاح آپ کو اس دوران مل سکتا ہے ہفتے کے آخر میں آپ کوئی دیلے نہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے جس چیز کے بارے میں آپ سوچا کرتے تھے انشاءاللہ طرح وہ چیز آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ دوستوں کی بھی آپ کو پوری سپورٹ رہے گی اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اس دوران بہتر ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ فیوچر پلیننگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہیں جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور ضرورا آپ کے ملقات آپ کے لب بند کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو برجی میزان والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا آخر ہو روزانہ 801 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 1111 مرتبہ دورد پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی رابعہ صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے معاملات میں مصیب بہتری فرمائیں گے تو برجی میزان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خستہ مسکراتا رکھیں آپ زیادہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لیس میں اگلا زورک سین ہے وہ ہے برج اکراب یعنی کہ سکولپیو تو برج اکراب آلو ہفتے کے شروع میں آپ کے اندر کافی زیادہ نیگٹیویٹی آ رہی ہے بہت زیادہ رنجیشیں آ رہی ہیں کافی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں گھرلوں معاملات میں کچھ نارچاکیاں ہو سکتی ہیں آپ کے انلاؤز کی طرف سے یا آپ کے اشتاروں کی طرف سے آپ کے معاملات میں کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے لہذا جو بھی بات کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں الفاظ کا جنوب بڑے دھیان سے کریں ورنہ کسی کی تلازاری کے وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ کے خراجات میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے اور اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی چاہ سکتے ہیں ہفتے کے میٹ میں آپ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں اور آپ کے حالات میں صدھار آ رہا ہے اور بزرگ بھی آپ کو ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آگے بڑھنے کے لئے بھی نئی اپورچنیٹیز ملیں گی آپ کو کوئی ایسا شخص بھی مر سکتا ہے جو اندھیرے میں آپ کو روشنی دکھائے گا اور آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے لئے آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ کسی فوران کنٹری میں جانا سا رہے تھے تو اس دوران آپ کے لئے اچھی خبریں ہیں آپ کے معاملات کچھ تیع پاسکتے ہیں بیران اگر جانے کی کچھ اصباب پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی ہفتے کے آخر میں آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو رہا ہے جس کے علاوہ مستقل مزاجی بھی پیدا ہوگی جس کے وجہ سے آپ کے معاملات تافی بہتر ہو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے اور آپ گھر کی ترزین و عرائش میں بھی اس دوران تافی حصہ لیں گے اور گھر کی ترزین و عرائش کے لئے یہ شاپنگ بھی کرتے ہوئے رہے ہیں اور آپ گھر کے لئے کوئی بڑی چیز بھی خرید سکتے ہیں تو بجاکرہ والوں حالات کے مزید بہتے کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا خابیلو روزانہ آٹھ سو بارہ مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوریت پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیولی رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیولی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے تو بجاکرہ بالو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکرہ ترکے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سک کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت لئے گا دوستوں اس لئے اس میں لگنا زور ایک سین ہے وہ ہے برجہ کاؤس یعنی سیکریٹریز تو برجہ کاؤس فالو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے فائننس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ فائننشلی کافی سٹرگ رہیں گے اور اس کے لئے آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے ہفتے کے شروع میں آپ کسی سیر و تفریق پر بھی جا سکتے ہیں آپ اپنے شرکتگاروں کے ساتھ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بزنس کے معاملات تیہ کر سکیں گے اور ہفتے کے شروع میں آپ شاوپنگ بھی کرتے بھی نظر آ رہیں آپ کے لائک پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اس دوران کافی بہتر نظر آ رہیں اور لائک پارٹنر کی آپ کو پوری سپورٹ رہیں گی اور ایسے برجہ کاؤس والے جو کہ غیر شاید اشید ہیں تو ان کے ذوران شادی کے معاملات دے پا سکتے ہیں ہفتے کے میرے میں آپ کے معاملات پر تھوڑی بہت خوش خرابی نظر آ رہی ہے جس دوران آپ کے اندر نا امیدی پیدا ہوں گی اور آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑا چھٹڑا پر پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے شداروں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں جبکہ سو سال کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ ملے گی ان کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور آپ کے وراثت کے معاملات جاہر ہوں گے اور اسے برزو کاؤس والے جو کہ جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے ان کے لئے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے جوب پر دوران پر دباؤ رہے گا ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے اور زوران آپ اپنی نیند بھی پوری کر سکیں گے اگر آپ ہفتے کے میرے میں کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا اور آپ کے بزرگی زوران آپ کے لئے کافی سپورٹیو رہیں گے اور آپ کے ہر معاملات میں آپ کی رہنمائی کریں گے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شداروں کے ساتھ اپنا تجربہ آپ ہی شیئر کرتے میں نظر آ دیں جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر کافی خوشی محسوس کریں گے تو بھر جو قوس والوں حالات کے مزید بہتری کے لئے کہ آپ کو چاہے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا مغفر وزانہ 846 مرتبہ پڑھیں اور عبدالآخر 1111 مرتبہ دلود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا صفیح کا صدقہ ہے صفیح درنگ کے چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی صفیح درنگ کے چیز اللہ تعالیٰ کی راب میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ بھی بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو برجہ قوس فارو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھے آپ زیادہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چنل کو سبسکرائب پیرنا مت پھلئے گا روسمو اس لسم جگلہ زوڑک سین ہے وہ ہے برجہ جدی یعنی کہ کیپری کو ہفتے کے شروع میں آپ کے کرس کے معاملات بھیرتے نظر آ رہے ہیں آپ نے پچھلے دنوں جو کرس لیا تھا آپ اس کو اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے کسی سے کوئی پیسے لینے یا کوئی لون لینے ہے تو اس میں اس دوران کافی آسانی رہے گی لیکن آپ کو چاہئے کہ اس دوران اپنی صحت پر خاص توجہ دیں اس دوران آپ کی کوئی اہم چیز بھی گم ہو سکتی ہے آپ کے قانونی معاملات جو پچھلے دنوں رک گئے تھے وہ دوبارہ سے سر اُبھار سکتے ہیں آپ کے جو انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ آپ سے سیرے لیتے ہیں وہ آپ کے لئے کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کے اپنے آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اس دوران آپ کے خراجات میں بھی کافی اضافہ ہو رہے جس کی وجہ سے آپ کے سہت کے معاملات تھوڑے بہت خراب ہو سکتے ہیں ہوتے کی ملڈ میں آپ کے حالات کافی بہتر ہو رہے آپ کے اضافہ جی تعلقات کافی بہتر ہو جائیں گے اور اسے افراد جو کہ اگر شہد شد ہیں تو ان کی شادی کے معاملات بھی اس دوران تیہ پاسکتے ہیں آپ بیماری سے شفایہ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے اور آٹم ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی ہفتے کے آخر میں آپ کے خراجات دوبارہ سے کافی بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لہنچے میں کافی ترخی رہے گی اپنے ہی غلط فہمی سے اپنے ہی غفلہ سے کافی سارے کام غلط کر بیٹھیں گے لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی کام کریں جو بھی ڈیسیجن ہیں وہ سمجھ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے منہ آپ کے معاملات میں کافی زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو بڑھ جدی والوں حالات کے مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قابض رضانہ نو سو تین مرتبہ پڑھیں اور اب اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا سبتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا کوشش کہلیں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی رام میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے تو بڑھ جدی والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا رسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھ دیں جاتے ہیں تھی ویڈیو کو لائک اور ہماری چنل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستو اس رسمی جگلہ زوڈک سین ہے وہ ہے برج دلب یعنی ایکویریس تو برج دلب بالو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کافی رومنٹک رہیں گے آپ کے اندر محبت کا انصر بہت زیادہ پا جا رہا ہے اور آپ کے رومنٹس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے اور اس دوران آپ کے ملاقات آپ کے لف ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے دوران آپ کو کام کرنے کو بہت زیادہ ہی لگے گا اور ہر رشتہ ہر تعلق آپ کو اچھا لگے گا اس دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہیں اس دوران آپ کو کوئی سماجی تعلق کوئی سیاسی تعلق آپ کے کام آ سکتا ہے اسی برج دل والے جو کہ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی ان کے لئے بہتر رہے گا کاروبار میں ان کو پروفٹ ملتا وہ نظر آ رہا ہے ہفتے کے میڈ میں آپ کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے اخراجات میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ جو بھی کام کریں بہت سمجھداری کے ساتھ کریں کیونکہ اس دوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور اپنی لیف پارٹنر کے صحت کا بھی خیال رکھیں کیونکہ آپ کی لیف پارٹنر کے صحت اس دوران خراب ہو سکتی ہے اس دوران اپنی رشیداری کے معاملات کو بہت غور سے دیکھیں اور کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں اس دوران آپ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کے ساتھ چلنے والے ہی آپ کے لیے پرابرم کرسکتے ہیں اور دورانی سفر آپ کے پر کچھ جرمانہ بھی آئیت ہو سکتے ہیں مگر ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ لیئے ہفتے کے آخر میں آپ کے دواجی تعلقات کافی بہتر رہیں گے لیف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور وہ آپ کو پورا سپورٹ کریں گے اور ویکنڈ پر آپ آؤٹنگ کرتے بھی بھی نظر آ رہیں اور ہفتے کے آخر میں آپ کے فائننس کے معاملات بھی کافی بہتر نظر آ رہیں آپ کے پاس کہیں سے کوئی ڈوبی رقم بھی مل سکتی ہے کہیں سے کوئی اچانت رقم بھی آ سکتی ہے تو پوچھے دنبالوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا حافظ روزانہ نو سو نمازی مرتبہ پڑھیں اور اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دنیت پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا پوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے تو بجھے دربالوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خستہ مسکرادہ رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس رسول میں جو آخری سور اقسائم ہے وہ ہے برجی حوت یعنی پائیسس تو برجی حوت والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ گھرلوں معاملات میں انٹرس لیتے ہوئے دکھائی دے رہیں آپ اپنے گھرلوں کے ساتھ بھی کافی ٹائم گزاریں گے اور ان کی طرف سے آپ کو پوری سپورٹ ملے گی اور ماضی میں کیے گئے کام آپ کے لئے فائدے مند رہیں گے ماضی میں آپ نے جو کام کیے تھے ان سے آپ کو اس دوران پروفٹ مل سکتا ہے وہ آپ کے لئے کافی فائدے مند رہ سکتے ہیں اور ہفتے کے شروع میں آپ خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کو رجحان مہنگی چیزوں پر رہے گا آپ مہنگی چیزوں کی خریداری کریں گے اور بھر کی دیکوریشن بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی سواری کی مینٹینس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسے پورجہ خود والے جو کہ پیروزگار ہیں تو اس دوران ان کے لئے اچھی خبر ہیں ان کو اس دوران کوئی اچھی جوب بھی مل سکتی ہے کوئی اچھی اپروچنیٹی بھی مل سکتی ہے ہفتے کے شروع میں ہی آپ کے معاملات میں کچھ تبدیل ہی آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس دوران اپنا گھر بھی تبدیل کریں یا کاروبار میں کوئی بڑی چینجنگ کریں اور ہفتے کے مل میں آپ کے محبت کے معاملات میں کافی بہتری آ رہی ہے آپ اس دوران کافی رومنٹک رہیں گے اور اس دوران آپ کی کوئی دیلینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے اور ہفتے کے مل میں آپ کی دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے ملکاتے رہیں گی اور دوستوں کے ساتھ فیچر کے حوالے سے اہم ڈسکشنز ہوں گی آپ کے کسی اہم شخصے سے ملکات بھی ہو سکتی ہے یا آپ کسی اہم میٹنگ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور دوران آپ کی روحانیت میں بھی کافی زیادہ انصافہ ہوگا اور آپ کسی روحانی محفل میں بھی شرکت کرتے بھی نظر آ رہیں ہفتے کے آخر میں آپ کے اندر سستی کاہلی پیدا ہوگی اور آپ کے اندر بیچینی رہے گی اہمی معاملات میں بھی آپ کو کچھ نقصان ہو سکتے ہیں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بھی کچھ غراب ہو سکتی ہے حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہو یا ظاہر ہو روزانہ ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے کبکہ اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا کوشش کہنے کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خستہ مسکرازہ رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عقا فرمائیں جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شہداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برش کے بارے میں جان سکیں اگر آپ ہم سے کسی برش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے صرف بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ